بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانچ خوش قسمت بروج دسمبر کے مہینے میں اپنے معاملات میں اپنے پیسوں کے معاملات میں اپنے کریئر میں بڑی بہتری دیکھیں گے کریئر میں کامیابیاں دیکھیں گے مالی وسائل بہت اچھے رہیں گے اور آپ کے جو پرسنل رولیشنز ہیں وہ بہت ڈیویلپ ہوں گے ان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اس لسٹ میں جو پہلا خوش نصیب زوڑک سائن ہے وہ ہے ٹورس برجسار ٹورینز سال دوہزار تئیس کا آخری مہینہ آپ لوگوں کے کام کاروبار کے حوالے سے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے کیونکہ اس مہینے میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی نئی انرجز ملے گی کچھ ایسے نئے معاملات بن سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ لوگ اگر فائدہ اٹھا لیں تو آپ لوگوں کے پچھلے پورے سال کی جو پیسوں کی کمی کے حوالے سے مسائل آتھا وہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور سال دوہزار چوبیس آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے اب معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ سیٹرن ڈائریکٹ ہو چکا ہے دسمبر کے آخر میں جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے معاملات بہت اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے اب دیکھئے وہ تمام ٹورینز جن کے کاروبار پچھلے پورے ایک سال سے کچھ اپسن ڈاؤن کا شکار رہے ہیں یا خاص طور پر آخری جو پچھلے دو مہینے ہیں ان میں آپ لوگوں نے اپنے کاموں میں کچھ زیادہ فلکچویشنز دیکھی ہیں اپسن ڈاؤن دیکھے ہیں تو اب معاملات میں تھوڑی تیزی بھی آئے گی آپ کے سفر کے معاملات بہتر ہوں گے آپ سفر کر سکتے ہیں اگر آپ جاب کام کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے آپ کو سفر کرنا چاہیے جاب کیلئے اپلائے کریں دوسرے ملکوں میں کوئی ایسا کام کاروبار شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آ سکتی ہے نمبر تھری آپ اگر پہلے سے کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہے تو آپ کو آگے بڑھنے میں آسانیاں ملے گی کاروبار میں بہتری کے چانسز بہت زیادہ ہیں کاروبار میں کاموں میں ڈیویلیمنٹ ضرور دیکھیں گے اب دیکھئے یہاں پر آپ لوگوں کے کچھ روحانی تعلقات بھی بن رہے ہیں روحانی معاملات میں آپ کے دلچسپیاں تھوڑی زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ لوگ اگر میڈیٹیشن کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں ایسا کچھ سٹیپ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں ان میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کچھ ذکر اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے بھی قدرت کی طرف سے بھی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا ویسے کریئر پیسوں کے معاملات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اب اپنے کاموں میں بہتری دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور ویسے بھی دسمبر کے مہینے میں آپ لوگ اپنی کاموں میں خصوصاً پیسوں کے معاملات میں کچھ غیر متوقع تبدیلیاں دیکھیں گے اور یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ پوزیٹیو ہوں گی فرض کریں اگر آپ کو لوٹری پرائز بانڈ خرید کر رکھتے ہیں تو دسمبر کے مہینے میں آپ کی لوٹری لگ سکتی ہے پرائز بانڈ لگ سکتا ہے کوئی غیر متوقع طور پر کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے پراپٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی نئی گاڑی خرید سکتے ہیں گھر خرید سکتے ہیں بلکہ نئی گاڑی گھر خریدنے کے لیے تو سال دوہزار چوبیس بھی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی آن این آف پورا سال ہی اچھا رہے گا اور ہاں تو اگر ہم دسمبر کے مہینے کی بات کریں تو دسمبر کے مہینے میں اگر آپ کچھ نیا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے لیے گیارہ دسمبر کا دن زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ دسمبر کے مہینے میں وینس کی پاؤزشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی پیسوں کے معاملات اچھے ہوں گے قسمت کا ساتھ ملے گا اور ہاں اب آپ لوگ کچھ کیلکولیٹڈ قسم کے رسک بھی لے سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو لوٹری پرائز پانڈ بھی خرید کے رکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو غیر متوقع طور پر آمدنی ہو سکتی ہے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں گاڑی خریدنا چاہتے ہیں گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے کچھ لگجری آئیٹمز خریدنا چاہتے ہیں تو گیارہ دسمبر کا دن اچھا ٹائم ہے اس دن میں آپ لوگ ایسے تمام کام کر سکتے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو دوسرا خوش نصیب زوڑک سائن ہے وہ ہے ورگو کیونکہ ورگو کے لیے یہ جو دسمبر کا ماہینہ ہے ایک تو رشتوں کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا محبتوں کے معاملات بہت خوبصورت ہو رہے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے وہ اپلوڈ بھی ہو گئی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف فائنانسز کریئر پیسوں کے معاملات بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں کیونکہ پلینٹری پوزیشنز بہت اچھی ہیں تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی آپ کے کریئر میں بہتری آئے گی اب دیکھئے محبتوں کے معاملات یوں بہتر ہو رہے ہیں اگر آپ ایک لمبے عرصے سے رشتے کی تلاش میں تھے تو اب آپ لوگوں کا رشتے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے دوسرا اب آپ لوگ کچھ نئے کام شروع کر سکتے ہیں بے روزگار ہیں ایک لمبے عرصے سے جاب کی تلاش میں ہیں تو اب آپ لوگوں کو جاب کی کوششیں تیز کرنی چاہیے کیونکہ دسمبر کے مہینے میں آپ کو آپ کی مرضے کے مطابق کوئی روزگار ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ویسے بھی دسمبر کے مہینے میں آپ لوگ خیالات سے بھرے رہیں گے بڑے کریئیٹیو رہیں گے اب کریئیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے نئے خیالات ایسی چیز ہیں جو آپ کی زندگیوں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں آپ کی زندگیوں کا رخ بدل سکتے ہیں اب دیکھئے اس زمین کے اوپر جتنی بھی تبدیلیاں ہیں جتنی بھی انوویشنز ہیں جتنی بھی ڈسکاوریز ہیں ان سب کے پیچھے کیا چیز ہے انوویشن ہے ایک نیا خیال جدد تو یہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں آپ لوگوں کی دسمبر کے مہینے میں اروج پر رہیں گی تو یہ جو نئے خیالات ہیں آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی پوزیٹیو چینج لانے میں آپ کی مدد ضرور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں کو اپنے دوستوں کی طرف سے یا کچھ ہیڈن سورسی سے بھی مواقع مل سکتے ہیں جیسے آپ کوئی لوٹری خرید سکتے ہیں کوئی پرائز بان خرید سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آٹھ دسمبر کا دن بہت اچھا رہے گا آٹھ دسمبر کو اگر آپ کو لوٹری پرائز بان والا کام کرتے ہیں تو آپ کی اچانک سے پیسہ مل سکتا ہے ہیڈن سورسی سے پیسہ مل سکتا ہے اور اگر آپ کوئی کریئیٹیو پراجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا آٹھ دسمبر کو آپ کچھ بھی نیا کر سکتے ہیں کوئی بہتری والا کام کوئی بڑا کام ڈیویلیمنٹ والا کام کچھ بھی بڑا سٹپ لے سکتے ہیں اور آپ کے کریئر میں اس کا آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ضرور ہوگا اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برجے میسان لیبرا دسمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے کریئر کے لیے بہت اچھا رہے گا شاندار مہینہ رہے گا آپ لوگ پیسوں کے حوالے سے اگر پریشان رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کے پیسوں کے معاملات انچاللہ تعالی پھر سے بہتر ہونے والے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو فائنانسز کے حوالے سے سکیور محسوس کرنا شروع کر دیں گے وہ تمام لیبرا لوگ جو پچھلے پورے ایک سال سے پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان رہے ہیں یا آپ کے کریئر میں کوئی پریشانی رہی ہے تو اب آپ لوگ اپنے کریئر میں کوئی بڑی تبدیلی کر سکتے ہیں کوئی بہتری کا فیصلہ کر سکتے ہیں کریئر میں چینجز لا سکتے ہیں بہتر جاب کے لیے جا سکتے ہیں کوئی نیا کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں اور اگر آپ پچھلے دنوں میں کسی خاص کام میں محنت کرتے آ رہے ہیں کسی خاص پروجیکٹ میں آپ نے محنت کی ہے کسی خاص بزنس میں آپ نے محنت کی ہے تو اس محنت کا رزلٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اور ویسے بھی دسمبر کے مہینے میں نہ صرف دسمبر کے مہینے میں بلکہ آنے والے پورے ایک سال میں سال دوہزار چوبیس میں آپ لوگ بہت رومینٹک رہنے والے ہیں آپ لوگوں کی پرسنیلٹی کے اندر رومینس رہے گا آپ لوگ ویسے بھی بہت رومینٹک لوگ ہیں لیکن یہ جو رومینٹسزم ہے یہ کچھ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا کچھ نئے تعلقات بنیں گے نئے معاملات بنیں گے جذبات رشتے بھی بنیں گے اور آپ کی ذاتی زندگی میں بھی آپ لوگ گروت دیکھیں گے پرسنل گروت دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں سیرو تفریق کے لیے جانا چاہتے ہیں کوئی پارٹی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سترہ دسمبر کا ٹائم بہت اچھا ہے اگر آپ کوئی نیا ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا بزنس کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس ڈیڈ پر سائن کرنا چاہتے ہیں تو سترہ دسمبر کا دن بہت اچھا ہے کیونکہ سترہ دسمبر آپ لوگوں کو فوکس بھی بنائے گا آپ کے تعلقات بھی بہتر بنائے گا آپ کے کریئر میں گروت بھی لے کر آئے گا بڑی بڑی تبدیلی آئیں گی اور ان تبدیلیوں سے آپ لوگ فائدہ بھی انشاءاللہ ضرور اٹھائیں گے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکورپیو برجیا گرب سکورپینز یہ جو آنے والا ٹائم ہے دسمبر کا واہنہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا وقت ہے خاص طور پر فائنانسز کے حوالے سے آپ لوگ اپنے فائنانسز میں بہت بہتری دیکھیں گے اگر آپ کا کام کاروبار پچھلے دنوں میں سلو ہو گیا تھا پیسوں کی کمی کا سامنا تھا تو دسمبر کے مہینے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو گئے ہیں دوسرے لوگ آپ کے کاموں کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں گے وہ تمام لوگ بھی جو آپ کے کاموں سے یا آپ کو کچھ باتیں سناتے رہتے تھے تو اب وہ تمام لوگ بھی آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے آپ کی پرفیشنل لائف اچھی ہو جائے گی آپ کے فائنانسز بہتر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت رومینٹک بھی ہو رہے ہیں اور ہاں اگر آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کسی کریئیٹیو آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ اگر کوئی بھی کریئیٹیو کام کرتے ہیں آپ گریفک ڈیزائنر ہیں رائٹر ہیں پوئٹ ہیں یا آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کچھ کریئیٹیو کام کرتے ہیں تخلیقی کام کرتے ہیں اور فائن آرٹس میں ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایسے کام شروع کرنے کے لیے ایسے کاموں میں کریئر بنانے کے لیے چودہ دسمبر کا دن بہت اچھا رہے گا اگر آپ ان سیکٹرز میں کریئیٹیو سیکٹرز میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو چودہ دسمبر کا دن بہت اچھا ہے اس دن میں آپ لوگ اپنے ایسے کاموں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں فنکار ہیں ڈیریکٹر ہیں تو آپ لوگوں کو چودہ دسمبر کے دن کچھ بڑے فیصلے کر لینے چاہیے کریئر کی گروت کے لیے فیصلے کرنے چاہیے اس میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اور ویسے بھی آپ لوگ کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ اپنے کاموں میں کاروبار میں بہت بہتری دیکھیں گے آپ کے پیسوں کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے پیسوں کی کمی کا مسئلہ تھا تو انشاءاللہ وہ کمی بھی دور ہونا شروع ہو جائے گی تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مسئیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لئے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ دسمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے فائنانسز کے حوالے سے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ آپ لینٹری پاؤزیشن کو چیسی بن رہی ہیں کہ پچھلے پورے سال سے وہ تمام کیپریکونینز جو ایک جمود کا شکار تھے کہیں رک گئے تھے پھنس گئے تھے کام چل نہیں رہے تھے پیسہ آ نہیں رہا تھا تو اب دسمبر کے مہینے میں آپ لوگ ایک دھباکے کی تیاری کر لیں کیونکہ دسمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے اچانک سے معاملات بدلنا شروع ہو جائیں گے پچھلے دنوں میں پیسوں کی کمی کے حوالے سے کوئی پریشانی رہی ہے تو اب انشاءاللہ تعالی وہ پریشانی ختم ہونا شروع ہو جائے گی پلینٹری پاؤزیشنز بہت اچھی بن رہی ہیں تو برکتیں نازل ہوں گی فائنانسز کھلنا شروع ہو جائیں گے رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جوب کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں کسی بھی بزنس میں ہیں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا ویسے بھی سرٹن کی پاؤزیشن آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو دسمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی انرجی بھی لے کر آئے گا آپ لوگوں کے اندر نئی انرجی رہے گی آپ لوگ کام کی وجہ سے اگر تھک بھی جاتے ہیں تو کہیں چھٹی پر بھی جا سکتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو 23 دسمبر کا دن بہت اچھا ہے 23 دسمبر کو آپ لوگ کچھ نئے کاموں کا آغاز کر سکتے ہیں اپنی موجودہ کاموں کے حوالے سے اگر آپ کچھ بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو بھی 23 دسمبر کا دن بہت اچھا دن ہے اس دن میں آپ لوگ کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لئے بزید آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو خوش رکھے آماد رکھے خوشیاں دیکھیں خوشیاں بانٹتے رہیے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر لازم کلک کیجئے گا اللہ حافظ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اللہ آپ کے دوام دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دے اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لئے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ